بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہیں ڈی ایڈ ٹرینڈ ان کا سوال ہے عروش فاطمہ نام کے میننگ اور لڑکی کا نام یہ رکھنا کیسا ہے عروش فاطمہ یہ عروش جو نام ہے حمزہ کے زبر کے ساتھ یا عائن کے زبر کے ساتھ عروش یا عروش یہ زبر کے ساتھ میں اور اے کے ساتھ میں یہ نام کسی بھی لغت کی کتاب کے اندر نہیں مل سکا تو عروش یہ نام مناسب نہیں ہے عروش کی جگہ عروش نام ملا ہے انگلیش کے اندر یو کے ساتھ اور عربی زبان کے اندر اردو کے اندر یہ عائن سے عروش نام رکھا جا سکتا ہے اور عروش یہ عرش کی جمع ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں بہت سے معنی اس کے لکھے ہوئے ہیں اسے عروش کا ایک معنی لکھا ہے تخت شاہی اسی طریقے سے ایک معنی عروش کا لکھا ہوا ہے سلطنت ایک معنی عروش کا لکھا ہوا ہے چھپر عروش کا ایک معنی لکھا ہوا ہے شامیانہ اسی طریقے سے عروش کا ایک معنی ہے کہ وہ بیل جو انگور پر چلھائی جاتی ہے اس کو بھی عروش کہتے ہیں عروش کے بہت سے معنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور تمام کے تمام معنی درستے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے تو ہم عروش نام رکھ سکتے ہیں عائن پر پیش کے ساتھ میں اور انگلیش کے اندر یو کے ساتھ آئے گا عروش جو نام آپ نے پوچھا ہے اے کے ساتھ یہ عروش نام کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے اس لئے عروش نام نہ رکھا جائے تو بہتر ہے عروش کی جگہ ہم عروش نام رکھ سکتے ہیں فقط واللہ خوالہ عروش نام رکھ سکتے ہیں